کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے وہ فلان خانکا کے لوگ سید نہیں ہیں وہ فلان یہ آج کل یہ بڑی بڑی بڑا تماشا چلا ہوا ہے نصب پر تان کرنا اعتراض کا آپ کے پاس کہتا ہے حقیق ہے اس پر ایک بات کہنا چاہتا صرف ایک بات جو کہہ دے نا میں سید ہوں مان لو اگر وہ جھوٹا ہے تو حضور کی شفاہ سے خود ہی محروم رہے گا جملہ تل کو تو معاف کر دی نا اصل میں نبی کی آل کی توہین اور گستاکی وہی کرتے ہیں جن کی ماں نیک نہیں ہوتی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت ترین محفل بفضل اطالع عرص بخاری کے موقع پر انعقاد پذیر ہے مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے اہل علم اہل دانش اور اہل فکر و نظر کے خطابات ان کی نقابت ان کے اشعار سماد کر لیے ہیں اور میرے بعد بھی یہ محفل جاری رہے گی میں بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے بہت اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں تشریح کے ساتھ اور اس کے کچھ ضروری لوازمات کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عامل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت ہر ماباپ فکر مند ہے کہ یہ موجودہ جو دور ہے یہ جو حالات ہیں ان حالات میں ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا ہر ماباپ کی ایک ہی فکر ہے ہمارے بچوں کے کل کا ان کے فیوچر کا کیا ہوگا ان کے مستقبل کا کیا ہوگا اس لیے کہ اگر مذہبی معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں تو ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ مذہب سے دور ہے لوگ مذہب بیداری کی بات کرتے ہیں ماز اللہ لوگ مذہب سے بیزار نظر آ رہے ہیں مذہب کے حوالے سے لوگ الگ الگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں تو مذہبی معاملے کے اندر ہماری قوم کے نوجوان دن بہ دن مذہب سے کوسو دور نظر آتے ہیں مثال کے طور پر شراب اور نشے نے ایک طرف ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے کہیں پر بدکاری نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے کہیں پر بدنگاہی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے کہیں پر بدعقیدگی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے حالات یہ ہیں کہ جیتے جی بچے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے تو مرنے کے بعد یہ مغفرت کی دعا کب کریں گے اللہ ہو اکبر جو قوم پنج وقتہ نماز کا تصور تو دور کی بات ہے جمعہ کی دور اکت پڑھ کر جو مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں جس قوم کا حال یہ ہو وہ قوم سجدوں سے زمین کو کیسے آباد کرے گی یہ حال مذہبی معاملات میں ہے کوئی سود کا دھندہ کر رہا ہے کوئی جوے کے دھندے کے اندر مصروف ہے گرد کے دین اور مذہب کے حوالے سے کوئی فکر نہیں جہاں تک معیشت اور معاش کا معاملہ ہے غربت دن بدن مسلمانوں کے گلے پڑتی جا رہی ہے ہر دن مسلمان غریب ہو رہا ہے ہر دن مسلمان مفلس ہو رہا ہے یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے دنیا کا منصوبہ ہے پہلے مسلمانوں کو غریب کرو اور اس کے بعد پھر روٹی دے کر ان کا ایمان چھینو میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانو یہ جو پوری دنیا کے اندر کہیں جنگیں مسلط کی جا رہی ہے فسادات کیے جا رہے ہیں جو معاملات کیے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیکھ منظم سازش ہے قوم مسلم کو غریب کر دیا جائے قوم مسلم کو مفلس کر دیا جائے اس لیے کہ سب کا ایمان بلال حبشی کی طرح تو نہیں ہو سکتا اللہ ہو اکبر کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد بھی اللہ اللہ خون تو بہا سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے اس لیے تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ یہ بات کہنے کی نہیں لیکن اگر جلسوں میں نہ کہیں تو پھر کہاں کہیں آپ ہمیں ملتے کہاں ہیں اللہ ہو اکبر سب سے زیادہ لوجوں میں اگر کسی کی بچیاں بک رہی ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بچیاں بک رہی ہیں اللہ ہو اکبر پوری دنیا کا سروے کر لیں آپ وجہ اور اسی طریقے سے ارتداد کی جو لہر ہے ارتداد اس کو کہتے ہیں کہ مذہب حق کو چھوڑ کر کے کسی گلت طرف چلے جانے کو ارتداد کہتے ہیں بچیاں اگر ارتداد کی طرف جا رہی ہے سب سے بڑی وجہ غربت ہے سب سے بڑی وجہ مفلسی ہے سگنلوں پر بیٹیاں اگر برکہ پہن کر کے بھیگ مانگ رہی ہے تو غربت اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اللہ ہو اکبر آنے والے دنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے پتہ نہیں آپ اور ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے لیکن ہماری قوم تو رہے گی ہماری نسلہ تو رہے گی ہمارے بچے تو رہیں گے اللہ ہو اکبر حالات یہ ہیں کہ چپل اور جوتے سلنے والوں سے زیادہ علمی میار قوم مسلم کا گر چکا ہے بیت الخلا صاف کرنے والوں سے زیادہ علمی میار قوم مسلم کا گر چکا ہے یہ رونا ہے جو سب روتے ہیں علاج کیا ہے آخر ہم اپنے بچوں کو کیا دیں کیا سکھائیں کہ ہمارے بچے دوسری قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں اس لئے کہ بیماری کا ڈنڈورہ بہت پیٹ چکے ہیں بیماری کا رونا بہت رو چکے ہیں علاج کی طرف آئیں تو آج جب میں اب آپ کے سامنے علاج پیش کرتا ہوں میں کون ہوتا ہوں علاج پیش کرنے والا طبیب روحانی مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج پیش کیا ہے بہت لمبا چوڑا نہیں ہے صرف تین باتوں کی طرف حضور نے شانہ فرمایا ہے وہ تین باتیں پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا گفتگو طویل بھی ہوتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں اس لئے آپ کو گفتگو یاد رہیں میں اختصار سے کام لیتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں پھر کہتا ہوں کوئی خطابت کرنے نہیں آیا صرف اور صرف دل کا درب آپ کے دنوں کے دروازے پر انڈیلنے کے لئے آئے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری باپ اتنا بڑا مجمع ہے بنگال کی سرزمین پر اگر اتنے ہی لوگوں میں انقلاب پیدا ہو جائے تو پورے بنگال کے اندر انقلاب پیدا ہوگا اس لئے کہ انقلاب کے لئے بہتوں کی ضرورت نہیں ہوتی بدر میں تین سو تیرہ انقلابی تھے اللہ اکبر کربلا میں بہتر انقلابی تھے مگر اندازہ تو فرمائیں چند لوگوں کے بدلنے سے زمانے نے کیسا انقلاب دیکھا اس لئے میری گزارش ہے تمجھوں کے ساتھ سننا اور اگر آپ انجوئے کے لئے آئے ہیں دل بہلانے کے لئے آئے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اگر باقی آپ درد دل سننے کے لئے آئے ہیں تو آئیے اپنے بچوں کو ہمیں تین باتیں سکھانی ہوگی اور میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول سابق و مزدوق مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاف فرمایا اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ اور تین باتیں سکھانے کا حکم دیا نمبر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ اللہ اکبر دیکھو تین باتوں میں پہلی بات رسول اللہ کی محبت حضور علیہ السلام کا عشق اپنے بچوں کو سکھاؤ اللہ اکبر مائے اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے آگے چل کر کے بھیگ نہ مانگیں تمہارے بچے رسوہ نہ ہو تمہارے بچے زلیل نہ ہو تمہارے بچے قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کر سکے تمہارے بچے ایک ناقابل تسکین قوت بن کر لوگوں کے سامنے ابرے تو اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاو محبت رسول کا جام پلاو آپ سوچیں گے یہ عشق و آخر کونسی چیز ہے محبت رسول کیا چیز ہے اللہ کے رسول فرمانے ہیں اگر جینا ہے عزت کے ساتھ تو پہلے نمبر پر عشق رسول چاہیے محبت رسول چاہیے خدا کی عزت کی قسم عشق مصطفیٰ میں اتنی طاقت ہے کہ وزیر تو وزیر ہے امیر تو امیر ہے بادشاہ تو بادشاہ ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے فرشتے بھی قبر میں اس کی تعظیم کرتے ہیں امیر آتے ہیں تکبیر نہ اتنایا آپ مسئلہ سے آیا حجر آپ بادشاہوں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو وزیروں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو آپ سیاسی لیڈروں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو خدا کی ستی قسم جسے منکر رکیر کہتے ہیں اگر عشق والا سینہ دل میں لے جاؤ گے تو فرشتے بھی عشق کرتے فرشتے بھی تعظیم کرتے نظر آئیں گے میرے امام اہل سنت کے امام کہتے ہیں نکی رہین کرتے ہیں تعظیم میری نکی رہین کرتے ہیں تعظیم میری فیدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے جب عشق مصطفی جب عشق مصطفی میری گزارش ہے کوشش کریں زیادہ نعرے نہ لگائیں تو میں نعرے کا مخالف نہیں ٹائم بچا دیتا کہ شبیر بھائی کو زیادہ وقت مل جائے تھوڑا سے ٹائم بچا دیتا اس لیے کہ مجھے اس کا خیال بہتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو آئے ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے اور میرے بعد جو آنے والے ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے کسی کی حق تلفی نہ ہو اس لیے میری گزارش ہے ٹائم بچا صرف سن لیں گے آپ کئی بہت زیادہ ضرورت ہو تو الگ بات ہے ورنہ مجھے بے سوز نعروں سے کوئی شوق نہیں ہے اس لیے کہ بے سوز نعرے جو رسمی ہے وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے تو اس لیے مجھے بے سوز نعرے نہیں بلکہ عملی نعروں کی ضرورت ہے سوز کے ساتھ نعروں کی ضرورت ہے اور جس قوم کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق نہیں ہے مجھے اس قوم کے نعروں سے کوئی دل چسپی نہیں اس لیے کہ جو رات کو نعرے لگائیں کہ گلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے اور اسی جلسے کی صبح فجر میں سوتے پڑے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے عمل کچھ کہہ رہا ہے اگر منافقت اس کو نہیں کہتے تو پھر اس کو کہتے میں آپ کو کوئی گالی دینے نہیں آیا لیکن میری گزارش ہے کہ اپنے عمال دیکھو اور اپنی زبان دیکھو بڑی باتیں کرنے میں سننی بہت آگئے بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ بول جاتے لیکن جب قوم کے جسم پہ ناسور ہو جائے تو پھر نشتر کے سوا کرے کیا آپ کو گلکن تو نہیں دے سکتی نا پھر نشتر ہی لگانا ہوگا اور بات سن لے توجہ کے ساتھ آپ کی محبت کی قدر کرتے لیکن تھوڑا ٹائم بچائیں اللہ اکبر عشق کتنا ناقتور ہے جو فرشتوں سے عزت کروا دے اسے عشق رسول کہتے تو دنیا کیوں عزت نہیں کرے گی اب یہاں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں جب عشق فرشتوں سے عزت کروا لیتا ہے تو اگر آج دنیا ہماری عزت نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم عشق رسول میں کمزور واقع دیں عشق کی بات تو رہی ہے عشق کی واردات کہاں ہے باتیں بہت ہیں واردات قلبی کیا ہے قلب کی تحفیت کیا ہے عشق اگر ہو جائے تو جانور بے عزت کرتے کوئی کہانی کسے کی بات نہیں حقیقت ہیں عشق نا قابل تسخیر قوت کا نام ہے ایک بات یاد رکھنا کروڑ و ہتیار کی قوت وہ کام نہیں کر سکتی جو عشق کی قوت کام کرتی ہے اس لیے کہ ہتیار اٹھتے ہیں تو کافر کرتے ہیں اور عشق جب اٹھتا ہے تو پھر کافر بھی ایمان میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا ایک عاشق ہندوستان آیا تھا کسی کے مو پہ ایک دماجہ بھی نہیں مارا اور نبی نا کو عاشق رسول بنا آرہے رسالت فیضان غریب نماز نبی لاک کو ایمان کی دولت دی نبی لاک کو عاشق رسول اور میں چیلنج کرتا ہوں بنگال والو غریب نماز میں کسی کو تماشا مارا ہو تو بتا دو بغیر تماشا مارے ہو اگر نبی لاک کو کلمہ پڑھا یا ہے وہ طاقت کون سی تھی غوری کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی مغلو کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی تغلق کے پاس تلوار کی طاقت ہو سکتی تھی لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تلوار والے شکست کھا جاتے ہیں عشق والے کئی شکست نہیں کھاتے اہل عشق ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے عشق پہ محنت کرو عشق رسول عشق سے مراد عشق رسول پہ محنت کرو اب یہ عشق ہوگا کیسے عشق پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے نمبر ایک کسرت کے ساتھ خود بھی دروش شریف پڑھو اپنے بچوں کو بھی دروش شریف کا پابن بناو اسی طرح نات رسول کسرت سے سنو اپنے بچوں کو بھی نات سناؤ آج کل نات بڑی ٹارگیٹ پر ہیں لوگ نات کی مخالفت کرتے ہیں یہ گانے پہ پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ ہم کہتے ظالموں تم نے کفریات گانے کے اشعار کی مخالفت نہیں کی تمہیں رسول اللہ کی نات دکھتی ہے اور تمہیں عبیدت کا فتوہ سوچتا ہے میں آپ سے پوچھ نہ چاہتا ہوں کوئی ایک ذات تو بتا دو اللہ اکبر جو اپنے زمانے کی مقدر ہسکی ہوئی ہے اور خالق نات کہتا ہے تو مخلوق کے لئے کون سی بدت ہے حضور سرکار نظمی نے کہا تھا آغاز سے اخیر تک قرآن نات مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انو کا ٹھنگ ہے اللہ اکبر یاد رکھنا نات بہت قیمتی شرمایہ ہے نات کہنے والا جب نات پڑھی جائے تو محفل میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے اللہ اکبر اور نات حضور علیہ السلام اللہ اکبر برائے راست عاشقوں سے سنتے ہیں یہ بات یاد رکھنا اس لیے کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے جو مر کے مٹی میں مل گیا ہمارا تو تصور یہ ہے نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے لوگ آنے جانے کی بات کرتے ہیں ہم نے کہا نہ جانا اپنی جگہ ہے ہمارا نبی تو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے ہمارا نبی تو میرے امان کہتے تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے خود بھی ناتیں پڑھو بچوں کو ناتیں سناؤ گانوں سے دور ہو جاؤ عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کا سبب درود شریف کی کسرت ناتوں کی کسرت اور تیسری چیل حضور علیہ سلام کی سیرت تیبہ کے واقعات خود بھی پڑھو بچوں کو بھی پڑھاؤ اگر نئی پڑھے نکھے ہو تو جو علماء سیرت کے واقعات اہل سنت کے بیان کرتے ہیں حضور کے موجزات بیان کرتے ان سے سنو دل میں عشق پیدا ہوگا اللہ کی عزت کی قسم سنیو جتنی خوبصورت زندگی اپنے نبی کی ہے اتنی خوبصورت زندگی کسی کی نہیں ہے اللہ اللہ بے عیب زندگی ساپ و شفاف زندگی انتیائی متقدس والی زندگی انتیائی مقدس زندگی کیا تم نے کبھی دیکھا بھی ہے کہ جو گالی سن کر دشمن کو دعا دیتا ہے کیا تم نے کبھی سنا بھی ہے اللہ اکبر کہ جو اتنا بلند ہو کہ خدا اس کی رضا چاہے وہ ایک بڑیہ کا بوجھ اٹھا کر اس کے گھر پہ پہنچ آئے اگر آپ کو نہیں بتا ہے یہ واقعات تو میں واقعات نہیں بیان کروں گا صرف اشارے دے کر آگے بڑھوں گا تاکہ بچوں کو سنا سکو اور یہ تو ایک محفل میں سارے واقعات بیان بھی نہیں ہو سکتے بلکہ ایک بات کہوں رسول اللہ کیسے تھے کہا جاتا ہے حضور کی شان اللہ اکبر اپنے بچوں کو بتاؤ اپنے بچوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو اور سیرت رسول اپنے گھر کے اندر رائش کرو کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ کی سرزمین ہے مکہ کی سرزمین پر شام کا وقت ہے سورج ابھی ابھی اپنا چہرہ اللہ اکبر آسمان کے گھونگٹ میں چھپانے والا ہے ایسے عالم میں افراد افریق کا ماحول ہے جلدی جلدی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں ایسے میں بازار کی رونک کم ہونے والی ہے آج کل تو روات کے دست گیارہ گیارہ بجے راک کا تصور نہیں تھا ادھر آسمان کا سورج گروپ ہوگا ادھر بازار کی رونک ختم ہو جائے گی اس لئے جلدی جلدی لوگ اپنے سامان کو سمیٹ رہے تھے مگر اس بازار کے اندر مکتل مکرمہ کے بازار میں ایک بڑیہ تھی جو کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں دیکھتی کبھی آگے دیکھتی کبھی پیچھے دیکھتی ایسے وہ دیکھ رہی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو جیسے وہ کسی کی منتظر ہو ایسے عالم میں ایک جوان منمونی صورت والا کالیا زلفوں والا چمکتے چہرے والا ایسی چمک اس کے چہرے میں کہ اللہ اکبر جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک طرف دم میں دم آگیا اس نگاہ انائت میں لاکھ و سلام بیشانی کا حال یہ ہے جس کے مات شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت میں لاکھ و سلام ہاتھوں کی کیفیت یہ ہے اللہ اکبر ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موج بیر سماحت میں لاکھ و سلام کیفیت یہ ہے کہ کبھی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے آجزی کرنے پر آ جائیں لیکن جب اپنی شان دکھانے پر آتے ہیں تو پھر جبریل بھی ساتھ نہیں چل سکتے بلکہ جبریل بھی تھک کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ میرے نبی کو حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھ کر اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں آسمانوں پہ جبریل کو تھکانے والا بھی تو دیکھو اللہ اکبر جس کے ساتھ جبریل چلتے تھک جائیں اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا میرے امام کہتے ہیں تھکے تے روح الامی کے بازو کہا وہ دامن کہا وہ پہلو رکاب چھوٹی امیر ٹوٹی نگائے حسرت کے ولولے میراج بیان ہو رہی تھی ابھی دو چار دن پہلے لوگ میراج بیان آپ گوھر کریں جبریل کون ہے جو پلک کے جھپکتے صدرہ سے زمین پہ آتے رفتار یہ ہے جبریل اگر پر کھول کر پھر پر تھکتے کس کے ساتھ میں نے نعرہ لگانے سے روکا سبحان اللہ کہنے سے نہیں روکا اتنا ڈر کر گفت بھئی حضور کا ذکر آئے تو پھر اللہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں میں لوگوں کو کہتا ہوں جب اللہ کی رسول کا ذکر آتا تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلے ذکر مصطفی آ رہے تو پہلے خود کہہ رہا ہے اللہ پاک ہے تو آپ بھی کہیں لیکن میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤ اگرچہ بنگال میں یہ شیر کی تشریح تھوڑی مشکل ہے اس لئے کہ یہاں لوگ بنگلہ زبان بنگلہ ہی بولتے ہاں لکنو اور دنی والوں کو اس کی سمجھ نہیں آس لکھ تو بنگلہ والوں کو اس کی سمجھ کم آئے گی لیکن میں کوئی اس میں ڈروں گا نہیں کیوں اس لئے کہ زبان سمجھ میں آئے نہ آئے عشق کے جذبات سب کے یکسہ ہوتے زبان والوں کو سمجھانا مشکل ہے عشق والوں کو سمجھانا مشکل نہیں ہے اور پھر اگر خان کا بخاریہ کے سید کے قدموں میں بیٹھے ہو تو اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے گور فرمائیں وہ جبریل جو پر پھیلا کر صرف سمیٹ میں تو ہزار وں سال کا فاصلہ تیع کر لیتے ہیں اس جبریل کو تھکانا کوئی معمولی کام اور تھکن بھی کون سی تھکن میں کوئی بہت مفقیر اور علم والا آدمی نہیں ہوں نقیب صاحب نے بڑی نواز شاہ کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے جملوں کو میرے دعا بنا کے قبول کرے لیکن شاید یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لئے انہوں نے اتنی بڑی باتیں کہہ دی اللہ جبریل علیہ السلام کی تھکن بیان کی میراج میں جو تھکن جبریل ہے اس کو بیان کیا دیکھو تھکن تین قسم کی ہوتی توجہ ہے آپ کی آپ تھک جانا تو خاموش ہو جانا میں سمجھ جاؤں کہ میں بیٹھ جانا ہے ویسے تو میں بیٹھ ہی گیا ہوں لیکن میں ہٹ جانا ہے ٹھیک توجہ آپ کی تھکن کتنی قسم کی ہوتی ہے جب کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے تو چلتے چلتے وہ تھک جاتا ہے وہ تھک جاتا ہے تو تھکنے سے وہ چلنا کم کر دیتا ہے لیکن تھک کر ابھی وہ ہمت اور اس کا شوق کہتا ہے کہ چلو چلتی ہیں تو تھکنے کے بعد بھی وہ جو چلنے والا تیز رفتار سوار ہے وہ اس کا دامن پکڑ دیتا ہے یہ دوسری قسم کی تھکن ہے پہلے تھک جانا پھر دامن پکڑ کر اس کے سارے چلنا اور نمبر تین پھر اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ دامن چھوٹ جاتا ہے اور چلنے والا بیٹھ جاتا ہے اب نہ پیر ساتھ دیتے ہیں نہ دامن ساتھ دیتا ہے تو وہ حیرت سے جانے والے کو دیکھتا رہتا ہے یہ تیسرے نمبر کی تھکنے پہلے تھک جانا پھر دامن پکڑ لینا پھر تھک کر کے چلنے کے قابل نہ رہنا تو دامن کا چھوٹ جانا اور جانے والے کو صرف نظروں سے ٹک ٹک بان کر شوق سے دیکھنا وہ جبریل جو پر کھول کے بند کریں تو ہزار وں سال کا فاصلہ تیہ کریں جب میراج میں میرے نبی کے ساتھ چلے تھے تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلنے والا میرا نبی جب اپنی شان کہا وہ دامن کہا وہ پہلو تھکے پہلو علمی کے باسو کہا وہ دامن کہا وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگائے حسرت کے ولولے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات جبریل کی تھکن پہلے نمبر کی نہیں تھی بلکہ جبریل کی تھکن تیسرے نمبر کی تھی ایسا تھک چکے تھے کہ جا نہیں سکتے تھے بس نگائے حضرت سے دیکھ رہے تھے اور حضور وہاں گئے پھر جہاں جبریل کا گمان بھی نہیں جا سکتا گنچ جو چٹکے تھے وہاں اوہا تنہ کے بھاگ میں پل پلے صدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں اللہ اکبر یہ نبی کی شان ہے لیکن آجزی دیکھو اللہ اللہ وہ بڑیا کسی کا انتظار کر رہی ہے انتظار کرتے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتی ہے ایک جوان من مہنی صورت والا آتا ہے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے مائی مزدور چاہیے میرا سامان بکا نہیں ہے میں اس کو سر پہ اٹھا کر گھر نہیں لے جا سکتی میرا سامان کوئی اٹھا کر کے لے جائے اس جوان نے کہا مائی میں اٹھا دوں ہائے ہائے گورت آہ زبان اللہ نہ مذہب دیکھا نہ علاقہ دیکھا نہ برادری دیکھی دیکھے تو سہی لوگ کہتے یہ دہشت گردی اور وہ نفرت ہمارے یہاں نفرت ہے ہی نہیں ہمارا مذہب تو کہتا محبت سب کے لئے نفرت کسی کے لئے میں ہم نفرت کہاں سے لائیں اس لئے کہ نفرت کیا نفرت ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے جس سے اللہ و رسول حکم دے دیں پھر ہم اس پر عمل کرنے کے لئے ناظیم ہمارے لئے ہو کہ ہم پابن قرآن و سنت کے پھر کیا ہوا اس جوان نے اس بڑیہ کا سامان اپنے سر پہ اٹھایا اٹھا کر کے بڑیہ آگے چلی جوان پیچھے چلا اس کا گھر آیا اس جوان مزدور بھی نہیں میں کوئی مزدور نہیں ہوں میں تو انسانیت کے ناتے تیری مدد کی ہے میں نے کوئی مزدوری نہیں کی ہے اس بڑیہ کو پیار آگیا اس جوان نے کہا اچھا میں چلوں اس نے کہا رکھ تیری صورت بڑی پیاری ہے تیری صورت من کو بھاتی ہے من کبھی کبھی نصیت ہوتی ہے اے جوان ادھر آ گور سے سن مکہ میں ہنگامہ ہے مکہ میں توفان ہے بھائی بھائی میں اقتلاف ہے چچا بھتیجے میں اقتلاف ہے مامو بھانجے میں اقتلاف ہے ماباپ اولاد میں اقتلاف ہے کا کیوں کا ایک شخص اٹھا ہے عبدال متلیب جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے تو اس کے قریب مت جانا اگر تو اس کے قریب جائے گا تو تج جیسا اچھا جوان بھی اسی کا ہو کر کے رہ جائے گا آپ نے پوچھا مائی کیا اس جوان کو تُو نے دیکھا میں نے ابھی تک دیکھا نہیں اس کی بات سنی نہیں سنی لیکن بس اتنا سن رکھا ہے دیکھو پروپگنڈا کتنا خطرناک ہوتا ہے یاد رکھنا پروپگنڈے کو اپنے کردار سے ڈیمیج کرنا ضروری ہوتا ہے اور دنیا جب پروپگنڈا کرتی ہے تو فائدہ ہم کو ہوتا ہے کیوں تاکہ ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم کون ہیں اگر دنیا پروپگنڈا کر رہی تو کرنے دیجئے اپنے اخلاق سے بتائیے کردار سے بتائیے سیرت مصطفیٰ سے بتائیے ہم کون ہیں اللہ اکبر آقا نے کیا پوچھا کہ تو اس کو سن چکی ہے اس کو دیکھنے میں نے نہیں دیکھا تو کیا بتا ہے مگر تیری صورت پیاری تھی میں نے چند نصیت کے جملے تیرے دامن میں ڈال دی بڑی سادگی سے میرے معصوم نے کہا بلکہ سید المعصوم نے کہا کہ مائی تصور کرو جس محمد کی مخالفت تم کر رہی ہو اگر وہ محمد میں ہی ہوں تو تمہارا ریکشن کہو گی سوالاللہ بے شک یہ اپنا نبی اللہ 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 سب لوگ جواب میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ با اندازہ فرمائیں اندازہ فرمائیں کیا یہ ہمارے اندر بڑی ماں ایک بات آشک رسول کہلانے والوں کسی یہودی بڑیہ کا بوش تم کیا اٹھاؤگے تم تو اپنی ماں کا بوج تم تو اپنے باپ کا بوج اٹھانے کے لئے تیار باپ بیمار پڑتا ہے اس کو ڈانٹ کر کہتو کتنے پیسے تیرے پیچھے خرچ کر دوں مجھے بتاؤ کس عشق کی ہم بات کرتے ہیں کس محبت کی بات کرتے ہیں سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا اپنے بچوں کو پلانا ہوگا آئیے سیرت اللہ اکبر دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو دودھ دوتے چلے میں نے کہا اگر دودھ دونے والی سیرت ہی تم بیان کرتے ہو میں بھی بیان کر دوں لوگ کیا کہتے ہیں سیرت نبی کے جلسے میں کہتے ہیں وہ تو دودھ دوتے تھے بکری کا ہماری طرح تھے میں نے کہا دودھ دو دو نا تجھے یاد ہے تو میں بھی بتا دو دودھ کیسے دوتے تھے ملوی جی ہم کسی سے نفرت کی بات نہیں کرتے لیکن ہندوستان کے حالات ایسے ہونے کے بعد بھی تم ایسی بکواس کرتے ہو کوئی اپنے نبی کو بھی چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے کلمہ عائشہ کا ہاری نہیں پتا تھا مولوی کو محرول علم کہہ رہے ہو اور نبی کے علم کا انکار کر ہو سوچو تو صحیح تم نے کس قصدر کی بنیاد رکھی پھر ہماری قوم ہم سے کہتی مولان ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے ان کی جوتیاں سر پر رکھیں گے انہیں سمجھا بکری کا دودھ دو نہ بیان کر دو یہی تو بات ہے نا عشق جب آتا ہے تو یہ چیز نظر آتی ہے اور عشق نہ تو پھر بات نظر نہیں آتی دیکھو دودھ اگر آپ لوگ دیہات سے بھی آئے ہوں گے گاؤں میں بھی دیہات ہوں اگر آپ بکری کا گائے دو دو تو وہی بکری کا دودھ دو یا جا سکتا ہے جو بکری بچہ دے چکی ہو بانج بکری میں دودھ نہیں ہوتا ایسے ہی ہے یہی ہے میں کوئی گلت تو نہیں کہہ رہا بھئی بخاری مسلم کا حوالہ دودھ تو کچھ بھی بول جاؤں تو تمہیں کیا تمہیں تو پتہ نہیں لیکن جب مکہ سے مدینہ منورہ چلے راستے میں صدیق اکبر کو بھوک لگی بھوک کی وجہ سے صدیق اکبر کے چہرے پر اثار ظاہر ہوئے تو اللہ کے رسول نے صدیق کی بھوک کا خیال کرتے ایک جھوپڑا دیکھا وہ جھوپڑے میں ایک عورت تھی اس کا نام امی معبد تھا امی معبد کے پاس صدیق اکبر کے ساتھ حضور گئے اور صدیق اکبر سے کہا ابو بکر اس سے پوچھو کیا یہ کچھ کھلا سکتی ہے حضور نے خود نہیں کہا حضور نے پوری زندگی کسی سے کچھ مانگ نہیں لیکن جب بات آئی ہے کچھ پوچھنے کی تو صدیق اکبر کو آگے کیا ابو بکر پوچھو یہ کچھ کھلا سکتی ہے امی معبد سے صدیق اکبر نے پوچھا کچھ کھلا پلا سکتی ہو کہا گھر میں کچھ نہیں ہے اور کھلا سکتی تھی میرے پاس بکری ہیں لیکن سارے بکری میری جنگل جا چکی ہیں یہ بیمار بانج بکری پڑی ہو بھی ہے جو کھڑے بھی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میں کوئی کچھ نہیں کھلا سکتی تو سرکار نے صدیق اکبر سے کہ اس کو بکری ہمیں دے دے ہم اس بکری سے دودھ مکالیں گے تو اس وقت صدیق اکبر سے سرکار نے اس کو بول کے دے دے صدیق اکبر یہ نہیں کہتے حضور بانج بکری دودھ نہیں دیتی بیمار بکری دودھ نہیں دیتی صدیق جانتے تھے یہ جو کہہ دیتے وہ ہی ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر میرے آقا نے کہا اس سے بول بکری دے دے اس نے بکری اٹھائی بیمار بکری دے دی آقا نے بسم اللہ پڑھ کے بکری پہ ہاتھ پھرا بکری اٹھ کر کھڑی ہو گئی کھڑی ہونے کے بعد پانی منگوایا برطن منگوایا پانی لیا ہاتھ بسم اللہ پڑھ کے تھن کو لگایا مم بابت دیکھ رہی ام محبت یہ کیا ہو رہا ہے میری بکری اٹھ کھڑی ہو گئی اس کے تھن بھر گئے پھر اس کے بعد حضور نے دودھ دونا شروع کیا ایک برطن بھرا کا دوسرا بھرا تسرا بھرا چوتھا بھرا پانچ والا ام محبت دیکھتی رہ گئی بانچ بکری سے گھر کے سارے برطن دودھ سے بھر گئے خود پیا صدی کو پلایا ام اس نے کہا شوہر سے ایک برکت والا آیا تھا وہ ساری برکت چھوڑ گئے اس کا نام کا وہ برکت والا تھا میں اس کو نہیں جانتی لیکن دیکھوں گی تو پہچان جاؤں گی وہ کہہ رہتے کہ ہم مدینہ جانے والے ہیں ام مابد کے شوہر نے کہا پھر چلو ایسے برکت والے کی زیارت کریں جب پہنچے مدینہ منورہ میں تو ڈھونڈ نے لگے ایسے میں صدیق اکبر نظر آگئے کہ یہ اس کا ساتھی ہے اور اس کے بعد اللہ ہو اکبر جب صدیق اکبر برکت والا تیرا دوست کہا ہے صدیق اکبر مسکرا دیئے کہ لوگ بھی کیا نام رکھتے اپنے انداز سے برکت والا اللہ ہو اکبر نام پتا نہیں کلمہ نہیں پڑا برکت دیکھے کا برکت والا خدا کی قسم ہمارا نبی برکت والا ہے جس کی برکت زمین پر بھی ہے برکت آسمان پر بھی ہے امام کہتے ہیں آسمان خان زمین خان زمان مہمان کے حبیر یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا جب دونوں پہنچے تو صورت دیکھ کر ام محبت کے شوہر نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چیرہ نہیں ہے یہ سچے کا چیرہ ہے اور دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان بتاؤ نا بچوں کو اللہ اللہ کیا حضور ہے اور زیادہ بھروں تو بس وقت جاتا ہے بات انٹ کرنا تو کہیں پڑے گی حضور کی محبت اپنے بچوں کو پڑھا حضور کا عشق عشق بہت طاقتور چیز ہے عشق میں بہت نمبر دو بلکہ ایک بات اس اس عنوان پہ آخری کہہ دوں بچوں کی نماز کا اعتبار نہیں توجہ تو بڑھے پیچھے ہو جاتے ہیں عشق وہ چیز ہے جو بڑھوں سے بھی آگے نکال دیں پڑھ دیتا ہوں حدیث پاک کہتے ہیں کہ حضور اکرم مدینہ تیبہ میں رہتے تھے مدینہ شریف میں مخلود مکس آبادی تھی مکس آبادی تھی یہود بھی رہتے تھی عیسائی بھی رہتے تھے مشرقین بھی رہتے تھے صحابہ بھی مومنین بھی رہتے تھے ایک یہودی کا چھوٹا سا بچہ تھا ایک مرتبہ وہ گھر سے نکل کے کہیں جا رہا تھا حضور پہ نظر پڑھ اللہ کی رسول پہ نظر ننہ سا بچہ حضور پہ نظر پوچھا کون ہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں وہ بچے کو عشق حضور سے عشق آقا سے محبت ہو اور وہ بچہ یہودی کا ہو کر دیکھو یاد رکھنا یہ اللہ کی شان ہے اگر چاہے تو یہودی کے بچے کو عشق دے دے اور اگر چاہے تو کلمہ پڑھنے والے کو بھی عشق سے محروم کر عبداللہ ابن عبیق کلمہ پڑھ کے بڑھا ہو کر بھی حضور سے عشق نہیں کرتا دا کلمہ پڑھ کے ریس المنافقین جس کو کہتے وہ بد بد بخ منافق کے منافق رہا اللہ اکبر اور یہودی کے بچے کو عشق مل گیا وہ آتا جاتا رہتا مسجد نوی میں حضور کی خدمت کرتا کبھی مسواق پیش کرتا کبھی پانی رکھ دیتا وغیرہ کسی نے اس کے باپ کو چگلی کر دی چگلی کیا کی کہ دیکھ تیرا بیٹا تو مسلمانوں کے پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے اور وہ عشق کرتا ان سے محبت کرتا ان سے پیار کرتا اور وہ بھی اس سے پیار کرنے لگے تو یہودی نے اپنے بچے سے کہا اب تم گھر کے باہر نہیں جانا تم گھر کے باہر نہیں جا سکتے روک دیا اور کہا نہیں جا سکتے گھر کے باہر وہ رک گیا رک گیا تو حضور علیہ السلام کو جب چند دن تک اس نے نہیں دیکھا تو اس کے دل کے عشق کی آگ ایسی بھڑکی کہ حضور کو نہ دیکھنے کی بنیاد پر وہ روتا رہتا اور روتے روتے وہ بیمار ہو گیا یہودی کا چھوٹا سا بچہ چھے آٹھ سال کا بچہ چند دن تک آقا کو نہیں دیکھا روتے روتے بیمار پڑ گیا آپ سے پوچھتا سنیو تم تو اور ہم تو کے روتے ہو غزل سن کے روتے ہو سیریل دیکھ کر روتے ہو کبھی آقا کے عشق میں بھی رونا آیا ہے اللہ اکبر سوچو عشق کی بات قصے کرتے ہیں دل قصے لگایا یہی تو رونا ہے میری قوم جس دن عاشق رسول بنے گی اس دن ایک انقلاب کا دن ہوگا اس دن ایک تبدیلی کا دن ہوگا بہرحال تو وہ روتے روتے بیمار پڑ گیا باپ مالدار تھا بہت علاج کرایا بہت علاج کرایا بہت علاج کرایا ایک سکھ طبیب بلائے حکیم بلائے سب بلائے لیکن دوا نے اثر نہیں کیا ہمارے دادا مرشد کہتے ہیں مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے اور حضرت اسطاز زمن نے کہا تھا وہ کہتے ہیں میرے دل کو درد دے الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے اللہ اکبر وہ بیمار میں بڑھتی گئی بڑھتی گئی ایک دن وہ بچہ بیسٹر پر پڑھا تھا مرنے کے قریب تھا باپ بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ کر رو رہا تھا باپ کو روتا دیکھا دل نرم دیکھا تو ننے سے بچے نے فائدہ اٹھا کر کہا بابا بہت دن تک کے اب میں حیات نہیں رہوں گا بابا بابا میں مر جاؤں گا بابا لیکن ایک چیز آپ کو جاتے جاتے کہ کے جانا چاہتا باب نے کہا کاش تو بڑا ہوتا میں تیری شادی کرتا تجھے دولہ بناتا لیکن ہائر ایک قسمت بچہ کو مرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں بچے نے کہا بابا ایک بات کہتے ہوئے جاتا مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بابا مجھے مجھے عشق کا مرض ہو گیا بابا لیکن آپ نے مجھے روک دیا میرا محبوب ہے اگر آپ دوا کرنے کی بجائے محبوب کی زیارت کرا دیتے تو میں اچھا ہو جاتا لیکن بابا اتنی دیر ہو چکی اب اگر محبوب کی زیارت بھی کرو تو میں اچھا نہیں ہو لیکن میرے بیٹے آج تیرے لیکن بتا کیا کرنا ہے وہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہے نا محمد عربی روحی فدا انہی سے مجھے عشق ہو گیا بابا ان کو اطلاع کرے وہ آ جائیں گے ایک جھلک ان کی دیکھ لوں گا پھر میں دنیا سے چلا جاؤ گا چانتے ہو مسلمانوں ایک ننہ سا بچہ عشق کر بیٹھا اسے عشق ہو گیا اللہ اکبر اور اس کا باب پرواہ کیے بغیر مجزد نبوی پہنچا پہنچنے کے بعد آقا سے ملاقات ہوئی کہا میرا بیٹا آپ کا عاشق ہے اور میں نے اس کو روک دیا تھا اب وہ مرنے کے قریب ہے آخری میں ایک جھلک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ آئیں گے اسی وقت حضور اٹھ کھڑے ہوئے صحابہ سے کہا چلو چل کے اس سے ملاقات کرتے ہیں اس یہودی کے گھر اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں دیکھو اگر حدیث کا اشارہ تو نص دیکھیں تو اس سے کیا یہ اشارہ نہیں ملتا آشک جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اگر وہ چاہیں تو پھر سرحان تشریف لاکر بیٹھ جاتے ہیں آشک کا مقدر اتنا خوبصورت ہے کہ وہ جاتا ہے تو حضور آتے ہیں ہائے ہائے سر بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے کی کریم آقا ہے اللہ اکبر آئے اور آ کر اس کے سرحانے بیٹھ گئے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا کیسے ہو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا رو رہا تھا کہا آقا اب میں زندہ نہیں رہوں گا میں مر جاؤ گا تو باقا نے اتنا سنا تو فرما کلمہ پڑ اس نے اپنے باپ کو دیکھا آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا پوچھا کیا کرو کیونکہ باپ کا خوف بھی تھا باپ نے آنکھوں سے کہا کیونکہ وہ عشق کو دیکھ چکا تھا کہا کہ جو کہتے کر لے اس نے کلمہ پڑ اس نے نماز کا موقع ملہ نہ روزے کا موقع ملہ نہ ہج کچھ نہیں ادھر کلمہ پڑا حضور کو دیکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ سلام اور ادھر اس کا انتقال ہو گیا آقا نے فرما جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے اب ذرا توجہ کریں عاشق کو مقام کیا ملتا عاشق کو مرتبہ کیا ملتا سب سے عشق کیا ان سے عشق کر دیکھو سب سے دل لگا کر دیکھو سب سے وفا کیے ان سے وفا کر دیکھو سب کے لئے محنتیں کر کے دیکھو سب کے تصورات میں گم رہے کبھی ان کے تصورات میں گم ہو کے دیکھو کبھی ان کے بند کر تو دیکھو ایک بار کوشش تو کرو کامش تو کرو اللہ اکبر ہوا کیا جب کہا گیا حضور اس کا انتقال ہو گیا فرمایا جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے اس کے باپ نے کہا یہودی مذہب رکھتے ہیں ہم لوگ یہ لاش اٹھاؤ لے جاؤ تم کو جو کرنے اپنے حساب سے کرو صحابی لاش اٹھا کر لائے یا رسول اللہ اس کے باپ نے لاش دے دی اکا جو چاہو کرو ہم کیا کر سکتے آقا نے فرمایا اس کی میت ہم اٹھائیں گے اس کو گسن ہمارے یہاں دیا جائے گا کفن ہم پہنائیں گے مگر یا رسول اللہ جنازہ کسی نہ کسی کے گھر سے اٹھنا ہے یہ جنازہ کہا لے جائیں کس کے گھر سے اٹھائیں تو آقا نے فرمایا کس کے گھر سے اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا اس ننے عاشق کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا مقدر تو دیکھو نکلی جس کے گھر کا دربان جبریل آدم ہے اس چوکٹ سے اس ننے سے عاشق کا جنازہ اٹھا ہے آقا نے فرمایا اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا اور پھر اس کے بعد صحابہ کہتے جب آقا چلے ہیں جنازے میں تو پیر نہیں رکھتے تھے بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پیر نہیں رکھتے انگلیاں رکھ چلتے فرمایا میرے صحابہ آج آسمان کے اتنے فرشتے اس عاشق کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں کہ مدینہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے پیر رکھنا مشکل ہوتا ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے جب جنازہ جنت البقی میں پہنچا صحابہ نے پہنچا حضور قبر میں تو گھر والے اترتے اس کی قبر میں کون اترے گا آقا نے فرمایا اس کی قبر میں میں خود اتروں گا عشق کتنی بڑی خود اتر جاتے عشق کیا چیز کہا کہا کرکیٹر سے دل لگا رکھا زانی اور شرابی ہیرو سے دل لگا رکھا تمہارے موبائل کے سکرین پہ کیا ہے تمہارے موبائل کے اندر کیا ہے کس کے انداز میں ڈائل بازی کرتے ہو کس کے انداز میں چلتے ہو آئیڈیل کس کو بنا رکھا ہے سوچو جو سی گور تو کرو حضور فرماتے اس کی قبر میں میں خود ہوں گا صحابہ کہتے ہیں حضور قبر میں اترے اور جیسے اس کو قبر میں رکھا تو ہم نے دیکھا حضور پسینے پسینے ہو گئے اللہ کے رسول پسینے پسینے ہو گئے اور حضور کا پسینہ مبارک اس کے کفن پہ گرتا کیا نصیب ہے نصیب کیا کوئی نماز کی نیکی لے جائے گا کوئی روزے کی نیکی لے جائے کوئی حج کی نیکی لے جائے گا اے ننے عاشق رسول تو رسول اللہ کا پسینہ اپنے کفن میں لے کر جا رہا دلہن کو یہ پسینہ نصیب پسینے ہو گئے قبر میں وجہ کیا تھی آقا فرماتے اس ننے عاشق کو لینے کے لیے ہورے اتنی تعداد میں اس کی قبر کے جب ہوران جنت دوڑ رہی ہوگی اس عاشق کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اس عاشق کے لیے آقا فرماتے ان کو ہٹاتے ہٹاتے میں پسینے پسینے ہو گیا اور اس کے بعد صحابہ نے آنسووں کی سوگات میں اس ننے سے عاشق کی مٹی ورابر کی اور لوگوں کو بتایا کہ بچہ حاشق رسول بنا دو خطنہ کی محفیل حضور کی سیرت کا جلسہ شادی کی محفیل حضور کی سیرت کا جلسہ میجت کا موقع حضور کی سیرت النبی اتنا پڑھو اتنا عام کرو کہ سیرت 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 بچے بچے کو سیرت النبی موجزات نبی خسائل نبی فضائل نبی پتا چل جائے لیکن ایک بات بڑی معذرت سے کہوں برا مت ماننا تم نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں اپنے باب داداؤں کی تعریف زیادہ پسند ہر آدمی آج اپنے پیر کو لے کے بیٹھا ہے جلسہ ہو تو لوگوں کو رسول اللہ کی تعریف اتنی پسند نہیں آتی جتنی پیر کی کرامتیں لوگوں میں اس میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ پیر سناکھوں پہ میرا پیر سناکھوں پہ لیکن سارے پیروں کا پیر رسول اللہ ہے اگر لوگ حضور سے وابستہ رہیں گے تو پیروں کے بھی رہیں گے اگر حضور سے ٹوٹ گئے تو نہ کسی پیر کے رہیں گے نہ کسی خانکہ کے رہیں گے نہ کسی کے مرید رہے اس لئے میری گزارش ہے سب پیروں کی زندگی بیان کرو منع نہیں کر رہا ہوں لوگ کلیپے کٹ کر مجھے بتنام کر دیکھو پیروں کی مخالفت کر دی میں مخالفت نہیں کرو بیان کرو مگر سب سے زیادہ حضور کو بیان سب سے زیادہ حضور کو بیان کرو یاد رکھنا آپ سے معذرت کے ساتھ ملاد کے جلسی میں بھی آپ کی اگر سیرت بیان نہیں ہوگی تو حضور کو مو کیا دکھاؤ ملاد نبی میں بھی سیرت بیان نہیں کرتے حضور کو کیا مو دکھاؤ گے جس کے ٹکڑے کھا ہو اگر اس سے وفا نہ کرو گے تو کس سے وفا کر بہت کم ہمارے سیرت بیان ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے ایک بات چلیں چھوڑیں سارے جلسوں کو میں اپنے جلسے کی بات کروں اگر حضور کی شان میں شیر پڑا جا رہا رہا تو مجمعہ پہ سناٹا شمیم فیضی جیسے شاعر کو کہنا پڑتا ہے بولو سبان اللہ شبیر برکاتی جیسے کہنا پڑتا ہے بولو سبان اللہ لیکن جب تمہارے پیر کا نام آتا ہے تو تمہیں سبان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تم اتنا اچھلتے ہو دو دو ہاتھ اور پیسے بھی لٹاتے ہو وہ شاعر پاگل ہے پھر وہ سر آنکھوں پہ میں مخال اللہ اللہ کی عزت کی قسم کسی کو ٹارگیٹ کر کے نہیں بول رہا لیکن ایک بات کہتا ہمیں تو حکم ہے کہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو حضور کا نام آتا ہے تو تمہاری محفل میں سنا کا ہے اور اپنے پیر کا استاد کا باپ کیا رہا ہے کیونکہ سارے پیر تو حضور سے قریب کرنے آئے تھے سارے مشاہد تو حضور سے کیا کر لیا تم نے اس لئے سب سے پیار کرو محمد علی جوہر صاحب نے بہت اچھی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور میرے امام نے تو کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لیلہ الحب میں دنیا سے مسلمان گئے پیروں کے نام پہ بھی نعرے لگنا چاہئے لیکن جب حضور کا ذکر آئے چاہئے اور سب سے زیادہ حضور کی صیرت بیان ہونی چاہئے بہت معذرت کے ساتھ آج لوگ مرتد نہ ہوتے اگر ہم نے حضور کی زندگی پیش کر دی ہوتی حضور کی زندگی کتنی پیش ہوئی ہے خود اس کا اندازہ کرنا گھر جا کے تو پہلی چیز آقا فرماتے اپنے پس سکھاؤ گے تو ایمان بچے اور وہ اہل البائی جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی محبت اور جو زمین پہ موجود ہے اس معاملے میں آلہ حضرت نے بڑا کردار عدی نبی اور آل نبی کی محبت جو پلائی ہے اللہ حضور لکھا ہے آپ کی صیرت میں امام اہل سنت تعالی حضرت عید کی نماز کے بعد اپنے ماباپ کو بھی پہلے سلام کر کے مبارک باد نہیں دیتے تھے بلکہ پہلے سیدوں کو تلاش کرتے تھے کہ پہلے نبی کی آل کو مبارک باد دوں گا اس کے بعد اپنے ماباپ کو مبارک باد اور عالی حضرت کے والد اور جو ان کے استاد بھی ہیں اللہ نقی علی خان رحمت اللہ علی اپنی کتاب تفسیر علم نشرا میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری اولاد کو آتا دیکھ کر ان کی تعظیم کے لئے اٹھ کر کھڑا نہ ہو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا اولاد رسول امام حسان امام حسین سیدہ پاک مولا علی گوث پاک گریب نواز سب سادات کی اہل بیعت کی محبت اپنی اولاد کو پلاو لیکن ایک بات اہل بیعت کی محبت کی یار میں صحابہ کی گستاخی نہ کرنا اہل بیعت کی محبت اسی وقت کام آئے گی جب تازیم خلفاء راشدین کے ساتھ ہوگی اس کا خیال کرنا ایک آخری بات اذکر دوں اس سلسلے میں لوگ حل البعید کے لئے کچھ چھوٹا دل رکھتے بعض لوگ اور جب محفل میں نعرہ حیدری لگتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو رہی یہ لوگ رافضی تو نہیں ہو گئے میں کہتا ہوں علی علی کرنے سے کوئی تھوڑی رافضی ہوتا ہے صحابہ کی گستاخی کرنے سے رافضی ہوتا ہے بلکہ آقا نے فرمایا ذکر علی جن عبادت علی کا ذکر عبادت ہے احترام کے ساتھ اس کا خیال کرنا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے وہ فلاں خان کا کے لوگ سید نہیں ہیں آج کل یہ بڑی بڑا تماشا چلا ہو ہے نصب پر تان کرنا احتراز کا آپ کے پاس کیا تحقیق ہے اس پر ایک بات کہنا چاہتے صرف ایک بات جو کہہ دینا میں سید ہوں مان لو اگر وہ جھوٹا ہے تو حضور کی شفاق سے خودی محروم رہے گا آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہاں لیکن کوئی واقعی آپ کے سامنے ہی بناو آپ کے پاس ثبوت موجود ہو پھر اسے نہ مان اس سلسلے میں صرف ایک بات از کر کے بات پوری کرتا ہوں کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگے کہ ہندوستان میں کوئی سید نہیں کچھ لوگ اتنے گندے جملے بھی آگئے ہیں کہ ہندوستان میں غریب نواز کے سید کوئی سید نہیں محبوب الہی پھر کون ہے مقدوم شف جانگر سمنانی کون ہے سابر کلیر کون ہے آپ بتائیں تو سرکار بختیار کھاکی کون ہے سرکار بندہ نواز قیسو دراست کون ہے لیکن بات یاد رکھنا جملہ تل کو تو معاف کر دی نا اصل میں نبی کی آل کی توہین اور گستا کی وہی کرتے ہیں جن کی ماں نیک نہیں ہوتی تازیم آل رسول کے لیے باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہوتا ہے اگر سماعتوں میں بار نہ ہو تو ایک جملہ کہ آگے بڑھ جاؤ جو چندے سے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ رسول اللہ کی آل کا حق نہیں مان یہ بات یاد رکھنا آل رسول کا حق وہی یہ کتنا بلند کرتا انسان کو اللہ مرشد القادر رحمت اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اس کو پیش کر بات پوری کرتا ہوں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک گریب سی سید زادی ایک بہت گریب تھی حالات کی ماری حالات کی ستائی ہوئی بچیوں کو ایک جگہ پر رکایا دھپٹے پھٹ گئے کپڑے پھٹ گئے پہننے کے قابل نہیں تھی سوچا چلو مسلمانوں سے کچھ طلب کریں ایسے بھیک مانگیں گے تو لوگ کم دیں گے اور نصب بتا کی مانگیں گے تو کچھ زیادہ مل جائے گا ایک سوداگر کے دروازے پہنچی اور تم سید ہو تو تمہارے پاس سید ہونے کی سند کیا ہے شجرہ کہا نشانی کیا ہے ثبوت کیا ہے اس نے کہا بابا جو روٹی کے ٹکڑے کو محتاج ہو وہ شجرہ نصب لے کہاں گھومے گا ہم تو بس اتنے ہی کہہ ہے تو ہے کیا ثبوت پیش کریں مارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے ثبوت نہیں تو ہم تمہیں کچھ نہیں دیتے پھر کیا ہوا ادھر وہ وہاں سے ہٹی ایک مجوسی تھا آتش پرست آگ کا پجاری اس نے یہ منظر دیکھا وہ وہاں پہنچی اور کہا میں مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ہوں میری مدد کر سکتے روازے سے کوئی واپس نہ جاتا تھا اگر آج اس کی شہزادی حالات کی ماری ہے تو میں دھکے نہ دوں گا یہ گھر آپ کا ہے میں آپ کا گلام ہو میرے بیوی آپ کی کنیز ہے اور خود کوئی بیوی کو بھیجا کے جاؤ ان کی شہزادیوں کو لے آؤ کپڑڑے دیئے حضور شفاعت کر کر کہ جنتیوں کو جنت میں بھیج رہے یہ جناب سودہ گر صاحب بھی آئے اور آنے کے بعد کہیں لگے حضور میں بھی تو امتی ہو نا آپ کا میری بھی شفاعت کریں آقا فرماتے امتی ہے تیرے پاس ثبوت کیا ہے میرے امتی ہونے کا تیرے پاس ثبوت کہ کہ میرا امتی ہے میری شہزادی حالات کی ماری آئی تھی تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا نکل جا یہاں سے اس سے ثبوت مانگ نکل جا جب دھتکار دیا گیا اور دھتکار نے کے بعد آنکھ کھلی پریشان ہوا چندانے لگا باغلوں کی طرح چندانے لگا اور پھر جب نوکروں نے خادموں نے گھر والوں نے کہا کیا ہوا تو ساری داستان اور رودات بتائی اور جب رودات بتائی تو پھر کیا ہوا کہا دھونڈو شہزادی کو سیدزادی کو جب دھونڈا گیا تو کسی نے بتایا کہ مجوسی کے دروازے پر گئی تھی آپ کے بعد مجوسی کے دروازے پر صبح کو پہنچے تو کیا کہا حق سے تم کافی ہو تم مجوسی ہو ہم مسلمان ہیں نبی کی آل پر ہمارا زیادہ حق ہے اس لئے شہزادی واپس کرو ہم اپنے گھر لے جائیں گے مجوسی نے کہا آئی تھی تو دھکے دے کر بھگایا ہے اور آج لینے آئے ہو اور پھر اس کے بعد رات دھکارے گئے ہو تو اب تمہیں سیدزادی کی اندر دی آئی ہے تو اس مجوسی سے کہا تمہیں کیسے پتا کہ دھکارے گئے ہیں کہا جس خواب میں تجھے دھکار کے بھگایا جا رہا تھا اسی خواب میں مجھے کلمہ پڑھا حضور کی آل سے محبت کرو آل بیت سے محبت کرو غیر مشروط محبت کرو اس کا چھا تشی طرح سے خیال کرو قرآن کہتا ہے قُل لا اسأل کم علیہ عجرہ اللہ اکبر کہ اللہ فرماتا ہے محبوب آف فرما دے کہ میں تم سے کچھ عجر نہیں مانتا بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری قرابت داروں سے محبت کرو ایک بات یہ بھی یاد رکھنا آقا ارشاد فرماتے جو میری اہل بیت کی محبت پہ مرے گا وہ ایمان پر دنیا سے جائے گا اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا وہ شہادت کی موت مرے گا اہل البعیت سے محبت کرنے والا جنت میں ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہ کے گھر لے جایا جاتا ہے اور میرے امام نے جب اہل بیت کے شان بیان کی تو کس انداز سے امام کہتے ہیں خون خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر ان کی بیلوس تینت پہ لاکھ سلام اور کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاض نجابت پہ لاکھ سلام سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ سلام اس لئے میری گزارش ہے آقا نے دوسری چیز کیا فرمائی پہلی چیز نبی کی محبت آل نبی کی محبت اور تیسری چیز اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو قرآن سکھاؤ کوئی بچہ قرآن کے بغیر نہ رہے قرآن کی تعلیم دو شاید پچھلے سال میں اس پہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے جانا نہیں ہے آپ کو ناد شریف سننا ہے ناد شریف سننا ہے اور عدب سے سننا ہے ایک بات ناد شریف کی بارے میں کہہ دو ایک بات سن لیں ایک بات سن ناد شریف کی کیا برکت ہے ناد شریف کی سن لیں میرا عنوان پورا ہو گیا لیکن سنو ناد شریف کی کیا برکت اللہ اکبر ایک بہت بڑا نام ہے ناد خانوں کی دنیا میں کیا نام شرف الدین مل کے بولو کیا نام شرف الدین ایک ان کا قصیدہ ہے اس کا نام قصید بردہ کیا نام اس کا قصید بردہ کہتے ہیں چادر چادر والا قصیدہ کیوں نام پڑا پتا ہے یہ شرف الدین بوسیری بڑے شائر تھے شائر صاحب اگر موجود ہو شورہ ان کی توجہ چاہتا ہوں بڑے شائر تھے اور بادشاہوں کی شام میں قصیدے لکھتے تھے ایک دن ایک مجذوب ولی سے ملاقات ہوئی اتنے بڑے عالم شائر تو مجذوب بابا نے کیا کہا شرف الدین تو اتنا بڑا عالم اتنا بڑا شائر کیا کبھی تو نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے حضور کو خواب میں دیکھا ہے اوہو بجلی گر گئی ارے میں حاجی نمازی نیک عالم شائر پریز گار میں نے اب تک آقا کو نہیں دیکھا رو پڑے مجذوب سے کہا سرکار نہیں دیکھا تو کہا جب تو دوسروں کی تعریفیں کرتا پھرے گا تو کیا حضور کو دخواب میں دیکھے گا ارے حضور کی تعریف کر پھر دیکھ بس دل پہ چوٹ لگ گئی بات لگ گئی استفعہ لگ دیا بادشاہ سلامت کل تک کہ آپ کی مدق سرائی کرتے تھے قصیدہ خانی کرتے تھے اب ہم نہیں کر سکتے معافی چاہتے بادشاہ نے وزیروں کو بھیجا امیروں کو بھیجا کوئی نظرانے میں گلتی ہو گئی تو معاف کریں کچھ کمی رہ گئی ہو تو بات کریں جو کہوں گے دیں گے لیکن ہمارا قصیدہ پڑھو ہمارا قصیدہ پڑھو انہوں نے کہا کچھ نہیں اب چھوڑ دیا بادشاہ آمدنی ختم بادشاہ چھوٹا آمدنی ختم اب کس کی نات لکھ رہے حضور حضور کی نات لکھنے میں کوئی آمدنی نہیں بادشاہ کے قصیدے میں بڑی بڑی آمدنی مگر یاد رکھنا بادشاہ دیتے ہیں تو اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں میرے نبی دیتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں اس لئے حضور کی مدد حضور کے لئے کوئی کر کے دیکھے پھر دیکھے وہ مقدر کا سکندر نہ بنے حضور کی مدد حضور کے لئے کر کے دیکھے میرے امام سے نانپارہ کے نواب نے کہتا جرہ ہمارے لئے بھی کچھ لکھے تو میرے امام نے قلم اٹھایا لکھنے کے لئے مگر اس کے لئے نے لکھا کیا لکھا پتا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ کہ دعا نہیں میں نسار تیرے کلام پہ ملیوں تک اس کو زبان نہیں وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں فسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لچے کوئی جانے موں میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جا فیدہ نہ بس ایک جا دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں اور پھر کہتے کرو مدھا اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں روٹی سے عشق کرو کوئی جانچے نہ جانچے کوئی امتحان لے نہ لے حضور خودی پہلے امتحان لینے لگ جاتے اللہ عبر حضور خودی امتحان میں نے بھی عرض کیا ہے حضور کے امتحان کی طرف اشارہ کرتے کوئی شاعر تو نہیں ہوں لیکن حضور کی طرف میں کہ شب حجر ہے اور پچھلا پہر ہے چلے آؤ دیدہ وہ دل منتظر ہے تمہیں ایک خستہ جگر تک رہا ہے امین حضی شوق میں جگ رہا ہے ملیہ عرب تم نکاب اب اُلٹ دو ملیہ عرب تم نکاب اب اُلٹ دو میرے زخم دل کی نمک پاشی کر دو بہت آزماتے ہو تم بہت یاد آتے ہو تم یہ میں نے ارز کیا تھا شاید نہیں لیکن کبھی کبھی کچھ لکھ دیتا ہوں ایک بات ارز کی تھی کہ کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے سرم ایک چشم بن گیا ہوتا دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے دیکھ کر مجھ بن گیا ہوتا دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے آئینہ ان کو بن گیا ہوتا اور ایک شیر بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے اچھا بھی لگتا ہے تو میں نے بھی ارز کیا ہے حضور علیہ السلام کی شان میں کاش مجھ کو لے کے جاتے کاش وہ مجھ کو لے کے جاتے سہرہ میں حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا اور مقتے میں ارز کیا تھا کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں مراد اپنی بچارہ یہ پا گیا ہوتا اس طرح سے کبھی کبھی کچھ بغیر تک کے بے جوڑ جملے جوڑ کر کے ناتیں کبھی کہنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم بھی اس صف میں کھڑے ہیں کہ کاش کرم ہو جائے تو شرف الدن بوسیری لکھتے ہیں اللہ میں شرف الدنات لکھتے ہیں آمدنی بند ہو گئی اچانک بیمار ہو گئے اور بیماری اتنی بڑی کہ فالج ہو گیا لکوا ہو گیا لکوا اب نہ آمدنی ہے نہ نہ پینا پریشان ایسی اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمیں ہوا الحبیب اللہ ترجا شفاعت لکل حول من الاحوال مکتہ یا اکرم الخلق مال من لوز بی سوا قیمد حلول الحادث الامام اور فین من جود دنیا و در تہا و من علوم کا علم اللہ و القلم ثم رضا عن ابی بکری و اور پھر کہتے یا ربی جم طلب نم انک مغفرت و حسن خاتمت یا مبدی النیام یا ربی بالمصطفی بلک مقاصد نا و غفر لنا مام دا یا و سو سے زائد اشعار تقریبا کموبیش دیر سو اشعار لکھے اور لکھنے کے بعد رو رہے لکھنے رو رہے محفل سجی ہوئی ہے محفل سجی ہوئی ہے حضور دخت پہ بیٹھے اصحاب ہیں بڑے اللہ والے ہیں حضور کہتے شرف الدین تم نے آج راج جو قصیدہ لکھا وہ مجھے پڑھ 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 سناؤ تو شرف الدین بوسیری جب اس کو پڑھ سنانے لگے تو شرف الدین بوسیری کہتے حضور وہ نات سن کر ایسے جھوم رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے فل دار ٹہنی ہواوں کے جھوکوں سے جھولتی ہے اتنا خوش ہو رہے تھے اور جب قصیدہ سن لیا تو جو چادر حضور نے پہن رکھی دی چادر وہ شرف الدین بوسیری کے گلے میں ڈال ہو گئے جیسے آنکھ کھلی تو جو چادر حضور نے پہنائی تھی وہ چادر بھی موجود تھی خواب میں تندرست تھے تو سیاد بھی مل گئی پورا گھر خوش پوز سے مہتر تھا خوش لکیا نہا یا وہی چادر اوری اور اور کر گھر سے باہر نکلے وہی مجزوب ملا مجزوب نے کہا شروع دین جو قصیدہ رات کو تم نے لکھا وہ مجھے سنا ہو نا شروع دین بوسی نے کہا بابا جو قصیدہ رات کو لکھا میرے سیوہ کوئی نہیں جانتا ہے وہ تم کو کیسے پتا چلا کہ وہ قصیدہ میں نے لکھا ہے تو کہا وہ کیا مولا صلی اللہ سلم لکھا نا تم نے وہ پڑھ کے سنا کہ یہ تو کسی کو نہیں پتا آپ کو کیسے بتا وہ مجزوب کہتے رات کو رسول اللہ کے دربار میں جو سنا رہے تھے اس دربار میں میں بھی موجود تھا السلام وآلیکم ورحمت اللہ